بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العراف آیت نمبر اٹھتیس انتالیس یہ آج کا ہمارا سبق ہے کل کی جو آخری آیت تھی فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اس کے آخر میں تَا حَتَّى اِذَا جَاءَتُمْ رَسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ تو وہ پھر آخر میں کہیں گے کہ شَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ کہ آخر میں اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ ہم تو کفر کرنے والے تھے فرمائیں گے رب تعالی ادخلو داخل ہو جاؤ فِي اُمَا مِن یہ اُمَا مِن یہ موصوف ہے اور یہ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِنَّارِ یہ پورا جملہ اس کے لئے کیا ہے صفت ہے اس لئے داخل ہو جاؤ فِي اُمَا مِن اس گروہ میں یہ جو اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں یہ آگے موصوف اور صفت کو آپس میں جوڑنے کے لئے اس گروہ میں قَدْ جو خَلَطْ گزر چکا ہے مِن قَبْلِكُمْ تم مِن سے قَبْل پہلے تم سے پہلے مِنَ الْجِنِّ جِنَّات سے وَالْإِن سے اور انسانوں سے اُدْخُلُو فِي الْنَّارِ کس میں آگ میں ان کے ساتھ آگ میں داخل یعنی جو پیچھے جن کو تم مانتے آ رہے ہو اور جن کو تم کہتے تھے کہ ہم نے آباؤ اجداد کو اسی پر پایا اور آباؤ اجداد کے وہی طریقے جو بُرے تھے وہی تم کرتے رہے ہو آج اپنے آباؤ اجداد جننات کا جننات اور انسانوں کے انسان انہی کے ساتھ تم جہنم کی آگ میں کیا ہو جاؤ داخل ہو جاؤ کُلَّمَ دَخَلَتْ کُلَّمَ جَبْ بِي دَخَلَتْ وہ لعنت کرے گی اُخْتَحَاب اپنے ہم مِثل پر یہاں اُخْت بمعنے ہم مِثل ہے یہ عربی میں یہ جو گرامر پڑھتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے اِنَّ یہ حروفِ مشبہ بِالفعل ہے اور حروفِ مشبہ بِالفعل چھے ہے تو آگے اس کو کہتے ہیں اِنَّ وَأَخَوَاتُهَا یعنی اِنَّ اور اس کے اَخَوَات یعنی کیا مطلب اس کے جو مِثل ہے اِنَّا أَنَّا كَأَنَّا لَاكِنَّا لَيْتَا لَعَلَّا اسی طرح لفظے کَانا کہتے ہیں کَانا کَانا کے بعد کہتے ہیں وَأَخَوَاتُهَا یعنی اس کے جو ہم مِثل ہے تو یہ اخت بمانہ ہے ہم مِثل جو اس کی طرح ہے تو یہ ہر امت جو داخل ہوگی وہ لانت کرے گی اپنے ہم مِثلوں پر حتی کب تک یہاں تک اِدَدَّارَكُو یہ اِدَّارَكُو یہ لفظ ہے یہ یہ تدارکو ہے یہ تدارکو ہے بابی تفاعل میں جب تا آتا ہے اس کو دال سے چینج کرتے ہیں یہ اصول ہے ذابطہ ہے پھر دال دال اکٹے ہوتے ہیں اب دال میں شد آتا ہے اب شد میں پہلا ساکن ہوتا ہے ساکن کو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا اس لئے سٹارٹ میں حمزہ لے آتے ہیں اس پہ تقریباً چار قانون لگے ہوئے ہیں اصول اور ذابطے لیکن بہرحال بتانا یہ جا رہا ہوں تدارکو حتی اذت دارکو یہاں تک کہ جب وہ مل جائے گے فیہا جہنم میں جمیعاً سب کے جب آپس میں وہاں ملاقات ہوگی پچھلو کی اگلو کے ساتھ قالت اخراؤم تو کہیں گے اب یہ قالت مؤنس کا سیغہ اس لئے کی پیچھے امتوں نے ورنہ تو مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنس بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ بات امت کی ہو رہی ہے لبس کے اعتبار سے پیچھے مؤنس ہے اس لئے قالت تو کہیں گے اخراہم پچھلے ان کے لئولاہم اپنے پہلے والوں کے لئے یا کے بارے میں ربناہ اولائے ازلونا اے ہمارے رب انہوں نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا انہی کے راستے پہ تو ہم چلے تھے اسی لئے تو ہم گمراہ ہوئے تھے فَآتِهِمْ عَزَابًا زِعْفًا مِّن النَّار اس لئے دے ان کو عذابًا عذاب زِعْفًا دُگْنَ مِّن النَّار آگ سے قَالَ لِكُلِّن اللہ فرمائیں گے لِكُلِّن ہر ایک کے لئے زِعْفٌ دُگْنَ عذاب ہے وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُون لیکن تم جانتے نہیں ہو اب یہ کہے ربناہ اولائے ازلونا اس پر ایک مجھے ایک گورنر تھے وہ مسجد میں مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو مغرب کی نماز میں امام صاحب لمبی لمبی قرات کرتے تھے مختصر نہیں کرتے تھے تو گورنر نے بلایا ان کو ان کو کہا کہ بھئی کل سے آپ نے بلکل مختصر قرات کرنی ہے اور مختصر بھی بس ایک ہی آیت پڑھنی ہے آپ نے ایک رکعت میں دوسری آیت نہیں پڑھنی ہے ان نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا اگلے دن جب امام صاحب کھڑے ہو گئے ان اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگلی جو آیات پڑھی ہے ان نے کہا ربنا انہا اتعنا سادتنا وکبرانا فأزلون السبیلا اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی جو ہمارے جینا گورنریں ان کی بات مان لی تو فأزلون پڑھا کر دیا اگلی رقات میں کھڑے ہو گئے اور کہا ربنا آتیہم زعفین من العذاب والعنہم لعنن قویرہ اللہ دے ان کو دگنا عذاب اور ان پر لعنت بھی کرے اور لعنت بھی بڑی لعنت کرے وہ جب نماز ختم ہو گئی گورنر صاحب نے دوبارہ بلایا انہیں کہا قرآن سے جہاں آپ کی مرضی ہے پڑھو لیکن کم از کم یہ دو آیت ہے فرائندہ آپ نہ پڑھے تو یہ بھی کہیں گے ربنا ہا اولائی ازلون اے ہمارے رب ہا اولائی انہوں نے ازلو گمراہ کی آتا نا ہمیں فآتہم پس دے ہم انہیں عذابا عذاب زعفا دگنا من ان لار آگ سے قالت لیک قالا فرمائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی لیکل ہر ایک کے لئے زعفون دگنا ہے یعنی دگنا عذاب ہے ولیکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے یعنی قیامت والے دن بھی آپس میں اور ادھر بھی آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو تانو تشنی گویا کہ ایک عذاب ہوگا اور عذاب کے ساتھ ساتھ یہ اگلا عذاب ہوگا وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ اور کہیں گے اُولَاهُمْ اُنْكَ اَگْلِ لِأُخْرَاهُمْ اپنے پچھلوں کے حق میں فَمَا كَانَ لَكُمْ پَاسْ نَهِ كَانَ هَيْ لَكُمْ تمہارے وَاسْتَ عَلَيْنَا هَمْ پَرْ مِنْ فَضْلٍ مِنْ فَضْلٍ کوئی فَضَل یہ مِنْ بتاتا ہے اس کو کوئی فَضَل یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے عذاب میں کوئی عذاب میں ہم اور تم براور فَذُوقُ الْعَذَابُ پس چھکو عذاب فَضُوقُ الْعَذَابُ بِمَا بَا بدلے مَا جو کنتم تقسبون تم کمائی کرتے تے یعنی تم عمل کرتے تے اس عمل کے بدلے میں جو تم نے کھمایا آج تم اسی کو بولو اسی لئے تو اب دیکھو یہ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے ہمارے بعد دو ہی راستے ہیں اور دو ہی ہمارے لئے قانون عذابتیں ہیں ایک اللہ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ اور رسول ہاں اگر کوئی بندہ اللہ اور رسول کی بات بتائے تو اس کی بات مان لیں لیکن یہ اس کی بات نہیں ہوگی یہ اللہ اور رسول کی بات ہی ماننا تصور کیا جاتا ہے اس لئے اللہ اور رسول کے علاوہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کو ماننا نہیں چاہیے ورنہ پھر یہی جنہ حالت کے آخرت دنیا میں تو ہے ہی ہے آخرت میں بھی عذاب کے ساتھ ساتھ آپس میں لڑائی بھی ہوگی قال ادخلو اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ فی اومہ من اس گروہ میں قد خلت من قبلکم جو گزر چکا ہے تم سے پہلے من الجن والان جنات اور انسانوں میں سے فی النار آگ میں کل واد خلت جب بھی داخل ہوگی امت کوئی گروہ کوئی امت لعنت اختہا وہ لعنت کریں گے اپنے ہم مثل پر حتی ادھا دارکو پیہا یہاں تک کہ جب وہ مل جائے اکٹے ہو جائے جہنم میں جمیعا سارے کے سارے تو کہیں گے پچھلے ان کے لئولاہم اپنے پہلے والوں کے بارے میں ان کے لئے ربنا ہاؤلائی ازلونا اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا فآتیہم عذابا زعفا من النار پس دوتم انہیں عذابا عذاب دگنا آگ سے قال اللہ فرمائیں گے لیکل زعفن ہر ایک کے لئے عذاب دگنا ہے ولیکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے وقالت اولاہم لیخراہم اور کہیں گے اگلے ان کے پچھلوں کے لئے فما کانا لکم علینا من فضل پس نہیں یہ تمہارے واسطے ہمارے اوپر کوئی فضیلت فضوء العذاب بما کنتم تکسیبون پس تم بھی چکو عذاب بدلے اس کے جو تم کمایا کرتے تھے اور تم نے کمایا ہے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے مجھے آپ سب کو سمجھنے